احبار اکیسمہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہے کہہ کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کمواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے وہ نہ اپنا سر ان کی خاطر بیچ سے گھنٹوائیں اور نہ اپنی داڑی کے کونیں منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں کیونکہ وہ خداون کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غزہ ہیں گزرانتے ہیں اس لیے وہ پاک رہیں وہ کسی فاشہ یا ناپاک عورت سے بیعہ نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیعہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے پس تو کاہن کو مقدس جاننا کیونکہ وہ تیرے خدا کی غزہ گزرانتا ہے سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں اور اگر کاہن کی بیٹی فاشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے وہ عورت آگ میں جلائی جائے اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو جس کے سر پر مسا کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے کیونکہ اس کے خدا کے مسا کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے میں خداوند ہوں اور وہ کمواری عورت سے بیعہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فاشہ ہو ان سے وہ بیعہ نہ کرے بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کمواری کو بیعہ لے اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں پھر خداوند نے موسا سے کہا کہ حارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غزہ گزرانے کو نزدیک نہ آئے خوا کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے خوا وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد العزا یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبڑا یا بونہ ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نکس ہو یا خجلی بھرا ہو یا اس کے پیپڑیاں ہو یا اس کے خسیے پچکے ہو حرون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداون کی آتشین قربانیاں گزرانے کو نزدیک نہ آئے وہ عیب دار ہے وہ ہرگز اپنے خدا کی غزہ گزرانے کو پاس نہ آئے وہ اپنے خدا کی نہائے تھی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو نہ مذبہ کے پاس آئے اس لیے کہ وہ عیب دار ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں تو موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں موسیقی موسیقی موسیقی